ناظرین پاکستان اور بھارت میں دو سینہ ہونے کے باوجود تجارت جاری ہے بھارت سے یک طرفہ تجارت پانچ سال میں خزانے سے ایک ارب 62 کروڑ ڈالر نکل چکے ہیں پاکستان نے پانچ سال میں بھارت سے ایک ارب 62 کروڑ ڈالر سے زائد کی اجناس و اشیاء خریدی ہیں اور اس پر مزید بات کر لیتے ہیں اسلام آباس سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں زشان یوسف زائی زشان کی اپ ڈیٹس ہیں اس مطالق آپ کے پاس دیکھیں وہاب بھارت اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تجارت جاری نہیں ہے یہ دعویٰ کیا گیا تھا ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ موجودہ صورتحال اور اسی پوائنٹ پر دونوں ممالک کے درمیان جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ سسپینڈ ہے اور اس پر دونوں جو اطراف ہیں ان کی جانب سے کوئی بات چیت بھی نہیں ہو رہی لیکن دستاویزات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گزشتہ پانچ سالوں میں پاکستان نے بھارت سے ایک ارب باسٹھ کروڑ ڈالرز کی جو ہے وہ اشیاء برامت کی گئی اور میرے ساتھ جو دستاویزات اس وقت موجود ہیں اگر میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ سال دوہزار انیس اور بیس میں تقریباً اٹھتیس کروڑ جو ڈالرز ہے اس کے اشیاء برامت کی گئی اسی طرح سال دوہزار اکیس بیس اور اکیس کے دوران بتیس کروڑ اور سال دوہزار بائیس تئیس میں ستائیس کروڑ سال دوہزار تئیس اور چوبیس میں جو ہے وہ بھی ستائیس کروڑ اور اسی لاکھ جو ڈالرز ہے اس کے اشیاء برامت کی گئی ہے اور زرائے نے یہ بتایا ہے کہ بھارت سے جو عدویات جو تیار ہوتی ہے اس کا خام مال پاکستان برامت کرتا ہے اس طرح اور بھی اشیاء اس میں شامل ہیں لیکن ترجمان دفتر خارجہ نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ بائیلیٹرل ٹریڈ جاری نہیں ہے لیکن دستاویزات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گزشتہ پانچ سالوں کے دوران ایک ارب اور باساٹھ کروڑ جو ہے وہ صرف ہم نے امپورٹ کیا ہے اور بھارت کو اس کے بدلے ایکسپورٹ کچھ نہیں کیا زشان پاک بھارت تیارہ سے متعلق آپ ہمیں تفسیلی اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ